بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو ایک خبر سے ویڈیو کے ساتھ میں چلا کر دکھا دوں گا غیر ملکی بھائی بھی اس چیز سے بھائی مختاط ہی رہیں تو آپ کے لئے بیسٹ ہے یار مجھے ابھی بھی پین تھوڑی تھوڑی فیل ہو رکھی ہے یہ بائیں والی کڈنی میں میں آپ کے ساتھ ایک نیوز شیئر کر چکا ہوں شاید یہ کر دوں گا جس میں ایک پتھری کا پیس نکلا تھا میرے گردے سے خود سے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں میں خاص کا جو ہم آٹ آف کنٹری بیٹھے ہوئے ہیں جیسا کہ ہر کنٹریز میں ہمارے اکثر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ نکلتی کیسے ہے خود بخود پشاپ کے رستے میری خود بخود نکلی میں اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اچھا بات کر لیتے ہیں نیوز کے متعلق غیر ملکیوں کے متعلق پہلے آپ کو بتا دوں بھائی میں کوئی بھی کسی قسم کی پرائیویٹ ٹیکسی مت یوز کریں پرائیویٹ کوئی بھی کسی قسم کی کسی بندے کے ساتھ لیفٹ وغیرہ لے کر کہیں نہ جائیں جو ٹیکسی ہے اس میں سفر کریں اور نکل جبائی میں سفر کریں آپ کے لیے بیسٹ آئی بہت سے واقعات بھی دیکھنے کو آپ کو ملتے ہوں گے اس کے مطلق پرائیویٹ ٹیکسی میں سفر کیا تو اس بندے نے رستے میں یہ کر دیا دمام میں یہ واقعہ پیش ہے یہ شہری ہے وہ گاڑی میں اس کے سولہ کلو سولہ کلو چرس اس کے گاڑی میں پکڑی گئی ہے اس ویڈیو میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ساتھ میں میں آپ کو ویڈیو بھی یہاں پر دکھا رکھا ہوں اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو مجھے انٹرسٹنگ چیز لگی ہے وہ یہ ہے کہ آپ انٹرسٹنگ چیز سے مراد یہ ہے کہ حیرت زدہ اس کے گاڑی کی دیکھنے سٹپنی کھولی گئی ہے جو اضافی ٹائر ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ ٹائر کو جب پھڑا گیا ہے اس کے اندر سے ان لوگوں نے نکالا ہے پھر مال ایچرس ہے ساتھ میں کچھ آپ دیکھ سکتے ہو میکزین وغیرہ بھی مجھے فیل ہو رکھی ہیں اور ساتھ میں کچھ گن کی گولییں وغیرہ بھی ہیں تو یہ پکڑی گئی ہے جی اگر میں اگر ملکیوں کو کیوں کہہ رہا تھا اگر آپ ایسے کسی بندے سے لیفٹ لے لیتے ہیں یا وہ آپ کو دس بیس ریال کم بول کر کہیں اور لے جانے کے لیے بٹھا لیتا ہے تو ساتھ میں اگر آپ خدا نہ خواستہ بیٹھے ہوئے ایسی کسی بندے کے ساتھ یا اس بندے کے پاس رخصہ وغیرہ لائسنس وغیرہ نہیں ہے تو پھر آپ کو بھی ساتھ میں پکڑ لیے جائے گا کہ آپ اس کے ساتھ کدھر سفر کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں آپ کو نقل جمعی یا ٹیکسی یوز کرنی چاہیے